قرآن دعا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَن آمِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے سن لیا آواز لگانے کو جو ایمان کے لیے آواز لگاتا ہے کہ ایمان لے آو اپنے رب پر لہٰذا ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہماری برائیوں کو مٹا دیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دیجئے تشریح قرآن کریم کی یہ دعا سورہ علمران کی آیت نمبر ایک سو ترانوے میں مذکور ہے اس دعا کے اندر گناہوں سے معافی کے سلسلے میں دو الفاظ مذکور ہیں زنوب اور سیعات مفسرین کا خیال یہ ہے کہ زنوب سے مراد یا تو کبائر ہیں یعنی بڑے گناہ اور سیعات سے چھوٹے گناہ یعنی سغائر ہیں یا یہ کہ زنوب سے مراد حقوق اللہ ہیں جیسے نماز روزہ حج وغیرہ اور سیعات سے مراد حقوق اللہ حقوق العباد ہے اسی طریقے سے اس دعا کے اندر نیک لوگوں کے ساتھ موت کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن نیک لوگوں کی صحبت رفاقت عطا فرمائیے انگلیش رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اَنْ آمِنُ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللہ indeed we have heard a caller calling to faith saying believe in your Lord and we have believed Allah so forgive our sins and remove from us our misdeeds and make us die with the virtues Explanation this dua is mentioned in surah al-imran ayah number 193 for sins two words are mentioned in this dua zunub and sayyad as per the interpreters of the quran either zunub means major sins and sayyad means minor sins or zunub means the sins which relate to rights of Allah like salah, fast, hajj, zakah etc or sayyad and sayyad means what relate to the rights of people praying for the death with righteous people means wishing to live in the company of righteous and pious people in the year after and live in the year after желei like the indo byHH you